اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فاری عمیر آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹرون ریسٹرائل پکڑی ہارڈی اپنے کیچن میں تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ آئل ڈالا ہے اور میں نے یہ لیے ہے آدھا کلو بول لیس چکن آدھا کلو سے تھوڑی سی کپ دی بول لیس چکن لی ہے میں نے اور میں اس کو اب فرائی کروں گی یہ ریسٹرون سے جو آپ باہر سے مگواتے ہیں جو پیش ہوتی ہے آپ کے پاس یہ اگزیکلی وہی فلیور ہوتا ہے اب میں نے اس میں آدھا چمچ نبک ڈالا ہے اور ایک بھرا ہوا چمچ لسل ندرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو اپنے مکس کروں گی مکس آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے اس کی اچھے سے بھنائی ہو جسے آپ کی چکن بلکل وائٹ ہو جائے سوری فور دو وائس کیونکہ میری تبیہ ٹھیک نہیں ہے ڈیسنبر خیر سے چل رہا ہے ختم ہونے والا ہے تو چلی جی مسالے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک میں نے چمچ لیا ہے سوکھا دھنیا آدھا چمچ پسا ہوا میں نے لیا ہے سفید زیرہ ایک چمچ میں نے لیا تھا کھٹا ہوا لال مرچ کھٹی ہوئی لال مرچ اس کے ساتھ آدھی چمچ کھالی مرچ اور میں نے حل دی لی تھی آدھی چمچ یہ ساری چیزیں میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد بھی اس کی اچھے سے بھنائی ہوگی یا یہ بلکل ویسی بنتی ہے جیسی آپ پریسٹرون میں کھاتے ہیں یا آپ گھر پر جو آرڈر کرتے ہیں اگزیکلی وہی ٹیسٹ اچھا یہ میں نے تین عدد ٹیماتر لیا تھے بڑے سائز کے اور ان کو میں نے پیوری کر دی تھی بغیر بوائل کیے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے یہ چھوٹا پیس ٹکڑا نکل آیا تھا میں نے نکال دیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو بلندر میں چلا دیں یہ بلکل پیوری بن جائے گی اور آپ نے وہ پیوری ڈال لی ہے اس میں اب اس میں میں نے یہ ڈالا اس کو میں نے پدرہ منٹ کے لیے ڈھکا دے کے کور کر دیا تاکہ ٹیماتر مکس ہو جائے اور ہماری چھوٹے گل جائے یہ بہت لا جواب بنتی ہے آپ نے دعوتوں میں رکھنا ہے گھر والوں کو کھلانا ہے یقین میں نے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے باہر سے مگوائی ہے اب میں نے اس میں چار چمچ دہی ڈالی ہے کیونکہ میری چھوٹے دی تھی میں نے اس حساب سے اس میں دہی ڈالی ہے آپ کی چکل زیادہ ہو تو آپ نے تھوڑی سی کوئرنیٹی بڑھا دے دی ہے چار چمچ دہی ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا سالٹ اور ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا پھیکہ لگا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم چیک کر لیں گے کہ اس کی بوٹی گلی ہے بوٹی بلکل گل چکی تھی یہ جت پر بڑھنے والی ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اب اس کا پانی خوشک ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دوسری طرف سے میں نے ہرنی چڑھائی ہوئی تھی چونکہ میں نے گرم کرنے کے لیے نہیں رکھی تھی یہ میں نے ٹیٹرا پیکٹ کریم بھی یوز کی ہے یہ میں نے ہاف پیکٹ یوز کیا تھا کیونکہ مجھے بہت سیوئر قسم کا زکاب ہے تو میرے موہ سے ورٹس ہی صحیح سے نہیں نکل رہے اچھا میں نے پیکٹ کو تھوڑا سا زور زور سے چھٹک کے بھی اس کی کریم دیکھال دیتی ہو تاکہ ساری کریم اس میں آ جائے اور یہ اتنی مزیدار اس کے ساتھ میں نے میرے کریم سیلڈ بناتی ہوں کیونکہ میرے پاس کریم آتی ہے پورا پیکٹ وہ بن جاتی ہے تو پھر میرے زائع ہو جاتی ہے اسی لئے اس کے ساتھ میں نے کریم فروٹ سیلڈ بنا دیتی ہوں اس کی نصے پی بھی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کا لنک میں میں ابھی بائیو میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں ہوگا اچھا یہ میرے سوکھی میتھیلی تھی یہ ایک چمچ لی تھی میں نے ہاتھ سے مسل کے اس میں ڈالی تھی اس کی ایک اچھی فریڈرنس اٹھتی ہے جو آپ کی ہرنڈی کو چار چان لگا دیتی ہے ساتھ ہی آپ نے دو عدد گرین چلیز یہ آپ نے ڈالے یا نہ ڈالے آپ کی مرضی مجھے بہت پسندے میں ڈالتی ہوں اس سے بہت چاہ فلیور آتا ہے یہ ڈالنا ہے آپ نے صرف اس کو اب 10 منٹ کے لیے ہلکی زمپے رکھنا ہے تاکہ کریم اور یہ ساری چیزیں مکس ہو جائے تیل اوپر آ جائے یہ دیکھیں جیز زب بردہ فائنل لک لگ رہی ہے نا یہ ریسٹرون والی ایکسیکلی وہی ٹیسٹ یہاں پہ ساتھ میں میں نے ہارڈی گرم کرنے کیلئے رکھتی تھی اچھا پریزنٹ اچھے سے کیا کریں ورنہ آپ کی چیز بے شک بہت اچھی ہو لیکن وہ لک نہیں آتا اسی لئے آپ کی پریزنٹ بھی اچھے سے کرنا ہوتا ہے ہارڈی میں ڈال کے آدھا چمچ میں نے گھی ڈالا ساتھ میں میرے نا اس میں اب گرم گرم اپنی شفٹ کروں گی اس میں میں اپنی مکھنی ہارڈی یہ دیکھیں بمبلنگ کرتی ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی بنتی ہے آپ جن جنرے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ سبسکرائب کر لیں نون سبسکرائب بہت ہے میرے پاس ایسے نہ کریں آپ سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اچھے سے کومنٹ کریں اب آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے رکھ دینا ہے ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں بہت محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے پھر ایڈرڈوکیں آپ کے سامنے آتی ہیں یہ مکھنی ہارڈی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی مجھے بتانا ہے آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ آپ کو شدید قسم کی پسند آئے گی بہت سے زیادہ بہت پسند آئے گی تو یہ گرم تھی میں نے نیچے سے وہ رکھ دی تھی جب تو سندھی میں پنڈی کرتے ہیں دباکی شباکی رکھیں اور میں نے رکھی تھی کیونکہ بہت گرم تھی چلے جی انشاءاللہ پھر دوسری راستبی کے ساتھ حاضر ہوں گی میں اپنا خیال رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے میرے چینل کو ضرور آپ نے ابھی کی ابھی سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ